ایسا نے لیفٹنین جنرل فیض حمید صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی تائنات کر دیا ڈی جی آئی ایس آئی کی تائناتی کے فوراً بعد بھارت کے اندر کھلبلی مچی اور بھارت نے کھلبلی مچی اور اس کے بعد فوری طور پر بھارت نے ایک ہی روز اپنا ڈی جی آئی بی اور ڈی جی روہ تبدیل کر لیا اور اب جو ایک سلسلہ چلا بھارت کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو تشدد کا مسلمانوں کے اوپر ظلمہ بربریت کا یہ ساری چیزیں کس طریقے سے آپس میں کنیکٹڈ ہیں اس کے اوپر آج کے پروگرام میں بات کریں گے اور ہمیں جوائن کیے سینئر ڈی فنس اینلسٹ زہد حامد صاحب نے زہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے یہ جو پاکستان نے موف لی ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کرنے کی اس کے بعد بھارت نے اچانک کیا سوچا کہ ایک ہی روز انہیں اپنے ڈی جی آئی بھی چینج کر دیا اور ڈی جی روہ بھی چینج کر لیا دیکھیں ایدر یہ بات تو بالکل انڈرسٹوٹ بھی کہ نرندر مودی جب دوبارہ اقتدار میں آئے گا تو وہ اس قدر طاقتور ہو چکا ہوگا کہ اس کے بعد وہ پوری انڈین اسٹیبلشمنٹ کو آر ایف ایس زائنس کے وفادار ایلیمنٹ سے پھرے گا اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں کی اور انڈیا میں نہ صرف یہ کہ اس وقت تمام کرٹیکل انسٹالیشنز کے پوسٹ کے اوپر چائے اس کے علاوہ پورے انڈیا میں ایکچلی وہ پولیٹیکل اپوزیشن کو بھی تباہ کرتے جانا ہے اس وقت جہاں جہاں کانگریس کی مجوریٹی تھی ہے کانگریس کی حکومت تھی اربوں روپیہ لگا کر کانگریس کے ایم ایل ایس کو اور ایم ایس کو انہوں نے توڑا جا رہا ہے اور جو اس وقت اوبجیکٹیو ہے نرندر مودی اور آر ایس ایس تھا کہ آنے والے وقتوں میں یہ ون گورمنٹ کی بات کر رہے ہیں ون نیشن کی بات کر رہے ہیں کہ صاحب اب انڈیا میں کوئی پولیٹیکل اپوزیشن بی جی پی اور آر ایس ایس کی نہیں رہے نہیں چھوڑی جائے اور یا تو الیکشنز آئندہ کرائیں گے نہیں یا جب کرائیں گے تو اس وقت کانگریس یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو وہ اتنا تباہ کر چکے ہوں گے کہ بی جی پی کو کوئی کمپوٹیشن نہیں ملے گا جس طرح انہیں انتخابات نے بھی اس کی کوشش کی گئی اس انتخابات میں الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کے ذریعے بھی انہوں نے فراڈ کیے ہیں انہوں نے پورا سوفوئر چینج کیا ہے پوری کرپشن کی ہے سسٹم وقت جو پچھلے پانچ سال کی حکومتوں میں حکومت کے دوران ان کو اختیار اور صافت اور روپیہ ملا تھا وہ تمام لگایا گیا ہے یہاں پر ریزلٹ تبدیل کرانے کے لیے بھی اور پوزیشن چیخ کیس کے تھک گئی ہے کہ ریزلٹ فراڈ ہیں ٹویٹ ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کو منوور کیا گیا ہے لیکن اب موڈی اتنا پاورفل ہو چکا ہے کہ اب اپوزیشن کو ہی وہ پلڈوز کر کے کرش کر کے خرید کے بیت کے پارک کر چکا ہے اور آپ اگر اس وقت دیکھیں تو کبھا ستم آٹھ یا دخ انڈیان ٹیٹس میں کانگریس کی جو میجورٹی تھی یا ان کے جو سینئر لوگ تھے ان تمام کو ڈھرایا دھمکایا قتل کی دھمکی گھروں سے اٹھانے کی دھمکی بچوں بھی جانمال عزت پر حملے اور ان کو روپیہ پیسہ لگا کر ان کو ٹک کر آیا جا رہا ہے یا بی جو پی میں شامل کیا جا رہا ہے تو جو انڈیا اس وقت بن رہا ہے یہ ایک پیشیسٹ انڈیا ہے یہ وہ ہے کہ جو نائنٹین تھرٹیز میں جب ہٹلر اور نازی پارٹی جیرمنی میں ہیں اقتدار میں آئے تھے وہ آئے تو پولیٹیکل پروسس کے ذریعے لیکن اقتدار میں آنے کے بعد دونوں نے اس طرح پورے جیرمنی کو ایک پیشیسٹ ایک ڈیٹر شپ میں تبدیل کر دیا اب تو خود انڈیا کے اندر اتنی سین وائسز ہیں جتنا ان کا ایک سنسبل ایلمنٹ ہے انڈیا وہ اس وقت خوف زدہ دہشت زدہ ہے اچھا جہاں سب اسی کو تھوڑا سا بڑھائیں اگر ہم بات کریں جو انتخابات ہوئے حالیہ بھارت کے اندر اس میں جو ان کی پارلمنٹ کے اندر ان کی لوگ سابہ کے اندر جو میمبرز ایلیکٹو کر آئے ہم نے ایک سٹوری بھی کی تھی کہ 50% کے قریب میمبرز وہ ہیں جن کا کرمینل ٹریک ریکارڈ ہے اس کے اندر دیشتگرد جو تھی پرگیا سنگھ تھاکور وہ بھی ایلیکٹو کے چلے گئیں تو ایک تو پہلے انہوں نے ایک ایسی پارلمنٹ ایلیکٹ کی جو کرمینل سے بھری ہوئی تھی اب جو انہوں نے ڈی جی آئی بی اور ڈی جی رو بھی اپائنٹ کی ان کا بھی کچھ ٹریک ریکارڈ اتنا کوئی صاف نہیں ہے دیکھیں جیسے کہا نا یہ سب آر ایسیس کے لائلسٹ ہیں یہ سب ہندو زائنسٹ ان کا جو ماضی ہے اگر آپ بی جی آئی بی اور ڈی جی رو کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو کوئی خالستان پر سپیشلائز کرتا ہے کوئی کشمیری دیشنس کو تباہ کرنے کے لیے ان پر کام کرتا رہا ہے کوئی نیکسلائیٹس پر کام کرتا رہا ہے یہ ایک میں سے ایک آدمی تھا وہ لنڈن میں پوسٹٹ تھا اور وہاں پہ اس نے جتنی بھی پنجابی موومنٹس تھی جن میں زیادہ تر سکھ سے انہوں نے ہندووں کو داخل کر کے پوری موومنٹس کو ہائی جیک کر لیا تو یہ سبورجن اور سیبورٹاج میں یہ جاسوسی میں کاؤنٹر انٹیلیجنس میں ان کا بڑا ہسی تجربہ ہے میڈل ایس میں دبائی پوسٹڈ رہا ہے وہاں سے میڈل ایس آپریشنز سٹرول کرتے رہیں گے یہ دونوں افراد تو اب جو کچھ یہ آ رہے ہیں تو اپنے ساتھ جو تجربہ لے کر آئیں گے یہ سارا استعمال کریں گے بی ایل اے کے سلوچستان لیبریشن آرمی کو بیلڈ کرنے کے لیے ٹی ٹی پی کو بیلڈ کرنے کے لیے اینٹیو ایمٹی ایلیمنٹ جو الداف حسین کے لائلیس ابھی بھی کراچی میں ہیں ان کو استعمال کر کے ریاست پاکستان کو اندر سے سوا کرنے کے لیے تو ایک ہم ان کے آنے سے اور جس طرح پاور بی جی پی کو ملی ہے انڈیا میں جس طرح وہ اپوزیشن کو کرش کر رہے ہیں جس طرح ایک فیشسٹیٹ بیلڈ ہو رہی ہے اور جس طرح یہ اسلاح حرید رہا ہے پوری دنیا اگر آپ صرف ان چیزوں کو میپ کریں ایک پیٹن بیلڈ کریں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ بیلڈ ہو چکا ہے اور آنے والے وقتوں میں ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم جتنا مرضی امن کی بات کر لیں انڈیا کے ساتھ ایک براہ راست تصادم ہمارا ناغذی ہے اور اس سے پہلے انڈیا میں بسنے والے پچیس کروڑ مسلمان جس طرح زبا کیے جائیں گے وہ ایک اتنا عذیت ناپ پہلو ہے وہ تو سلسلہ شروع ہو چکے رہے ہیں جیسے وہ شروع ہو چکے ہیں مسلم جینسائیڈ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے بھارت کے اندر اس وقت کروڑوں کی تعداد میں انڈیا میں تلوارے بنائی جا رہے ہیں ہر گھر میں وہ ہندو کھل کر کہہ رہے ہیں ان کی ویڈیو کھا رہی ہیں ان کو کوئی در خوف نہیں ہے ان کی بیک پہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہماری سپورٹ کے لیے کھڑی ہے وہ پوری ریاست اب ان کو سپورٹ کر رہی ہے پی جے پی کی ایک عورت نے تو کھل کے کہا کہ دستہ ہندووں کا گینگ بنائے جو جا کے مسلمان عورتوں کو ریپ کرے بلکل ایسے اور یہ تو دکمنٹیڈ بات بلکل ایسے اور ہزاروں لاکھوں جگہوں پہ یہ تلواریں تیار کر رہے ہیں پروڑوں تلواریں بنائے جا رہی ہیں خود کہہ رہے ہیں کہ ہر گھر میں ہر ہندو کے ہاتھ میں ہم تلوار دیں گے اور ہم انہیں بس میں ہوتا ہم ایلم جیز دیں گے ایلم جیز دیں گے اب یہ باتیں چھپ کے نہیں ہو رہے ہیں یہ مین سٹریم میڈیا پہ ہو رہی ہیں یہ ہیدراباد ڈکن کی جو مسلم مجورٹی ایریا ہے اس کی گلیوں میں یہ فلیک مارچز کر رہے ہیں ہندو پرووکیٹیو نعرے لگاتے ہیں تاکہ بھڑکا ہے مسلمانوں کو اس وقت پورے اندوستان میں جتنی بڑی بڑی مسلمان اشراف کیا ہے آپ دیوبند کو الگ کر دیں کیونکہ وہ ابھی بھی مشرقوں کے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے لیکن جتنے بھی مسلمان اشراف کیا ہے جائے درگاہ حضرت مہین دونچشتی والے ہوں یا دہلی میں ہوں یا ازمیر میں ہوں وہ سب کے ساتھ اس وقت کیونکہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خوضتہ ہیں پاکستانی قوم اور حکومت اور اشرافیہ سے پاکستانی فوج شہن کریں گے ایک گجرات میں جس طرح مسیکر ہوا تھا اگر وہ مسیکر پاک انڈیا کے ہر شہر میں ہونے لگے پچیس گروڑ مسلمان ہیں جنہیں ہوتے ہیں ان کو تو اصلیہ کا لائکس بھی نہیں دیا جاتا ہے چھوڑی بھی نہیں ان کے پاس بڑے شہروں میں پراپرٹی نہیں خرید سکتے ہیں ازدیت صاحب پراپرٹی نہیں خرید سکتے ہیں یہ تو بہت بلکی بات ہے ان کو در شہروں میں پراپرٹی خریدنے کا اختیار نہیں ہے ان کے پاس اب تو آپ جیسے کہا کہ آپ مسلمان عورت عجاب کر کے اور مسلمان مرد سر پہ ٹوپی رکھ کے سڑکوں پہ غلیوں پہ نہیں جا سکتا یہ کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ آپ بھولیے بدل لیں آپ نام بدل لیں ایک لائر نے انڈیا کے اتنا بڑا لائر کہتا ہے میں نام بدلنا چاہتا ہوں اتنا مسلمان نام کے ہندو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے harassment ہو رہی یعنی جب elite پڑے لکھی اشرافیہ کا یہ حال ہے ہندیا میں تو غریب مسلمان جو بچارہ لیٹوز میں اور جو بڑے ایک پسماندہ علاقوں میں اور جھگیوں میں رہتا ہے اس کی جانمال حضرت اور عبرو اب اس کی کون حفاظت کرے گا اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکرس کرتے ہیں لیکن پہلے ذرا ان کے دی جی آئی بی اور دی جی رو جو اب چینج ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک تھوڑی سی مختصر سے گفتگو اور کر لیں کہ یہ جو ان کی expertise آپ نے بھی بتائی کہ ان کے جو دی جی آئی بی ہیں وہ کشمیر اور نیکزلائٹس کی جو مومنٹس کے اوپر ان کی بیسک training ہی یہ ہوئی ہے کہ اس کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے کس طرح کشمیریوں کے اوپر ظلموں ستم کرنا ہے کس طرح نیکزلائٹس کو ختم کر دینا ہے اور اس ساری علاقے کو اتباہ و برباد کر دینا ہے ان کے دی جی رو جو آئے وہ خالستان کے اوپر جس طرح انہوں نے کام کیا وہ سارا آپ نے بتایا تو اب ان کے آنے کے بعد کشمیریوں کے اوپر نیکزلائٹس جو ہیں ان کے اوپر یا سکھ جو کون بھارت میں جو باسری ہے ان کے اوپر ظلم و ستم جو ہے وہ مزید زیادہ نہیں ہو جائے گا یہ وہی پیٹن اختیار کریں گے جو اسرائیل کر رہا ہے دیکھیں اسرائیل کے ساتھ اس طرح بہت سٹرٹیجک پارٹنشپ انہوں نے پڑی دیو گیا یہ افلاح بھی اسرائیل سے خرید رہے ہیں اور مزید یہ سارا جو جاسوسی اور سرویلنس کا جتنا نظام ہے جو ڈرونز ان کے پاس ہے اس سب اسرائیل سے آ رہے ہیں ان کے دیجی راہ کی ایکسپرٹیز میں یہ بھی ہے کہ یہ فیک سرجیکل سٹریکس اور فیک ائر سٹریکس بھی کرتے ہیں جی بہرحال ان کا یہ کیونکہ سارا نیریٹیو اور پرپیگنڈا اور ڈسنفرمیشن ان کا ایک بہت سٹرونگ ایلیمنٹ ہے جس سرائیلی رہا سکتا ہے لیکن انشاءاللہ ان کی جو ڈسنفرمیشن کو ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے اس کام کے لیے پاکستان کا پیٹریوٹک میڈیا پاکستان کے پیٹریوٹک میڈیا جو سوشل میڈیا پر ہیں یہ وہ اس ایکسس کو رسپانڈ کر رہے ہیں ظاہر ہے پاکستان آرمی سوشل میڈیا اور انفرمیشن وارفیر کو نہیں لڑ سکتی جب تک کہ پاکستانی پوری قوم سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوان اور آپ جیسے پیٹریوٹک میڈیا انکرز جو ہیں وہ کھڑے ہو کر پاکستان کو ڈیفنڈ نہ کریں اور اللہ کا فضل ہے آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ کرتے رہے ہیں جو اس وقت جو اس وقت سیچویشن بیلڈ ہو رہی ہے انڈیا میں اس کے اوپر ہیدر ہم بہت آپ کی توجہ لانا چاہیں گے پوری قوم کو مخاطب کر کے بات کریں گے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر انڈیا کے اندر مسلمانوں کو زباہ کرنے اور قتل عام اور بہرمتی کا سلسلہ ویسا شروع ہو جاتا ہے جیسے پوری سیون میں یا سیونٹی ون میں انہوں نے کیا اس پاکستان میں تو پھر پاکستانی قوم اور ریاست اور عوام کیا کرے یہی میرا سوال اگلا آپ سے یہ تھا کہ یہ جو سلسلہ شروع ہو چکے جینوسائٹ کا اور اب یہ آئے دن اس کے اندر شدت آتی جا رہی ہے جو ایک واقعہ کو دیکھ کے ہندو اکسٹریمسٹ جو ہیں ان کے حوصلے اور بلند ہو رہے ہیں وہ اگلا واقعہ جو ہے اس میں مزید جو ہے وہ ظلم و بربریت کرتے ہیں ان کے حوصلے کھل چکے ہیں ان کی بیک کے اوپر ان کی گورنمنٹ کھڑی ہے سٹرانگ لوگ ہیں بھارت کے سٹرانگ لوگ ان کی بیک پہ ہیں تو اب یہاں پہ کیا کردار ہونا کیا چاہیے ہمارا دیکھیں آپ کو یہ یہ بتائیے اس وقت پوری دنیا کے میڈیا میں کہیں آپ کو انڈیا کی کنڈیمنیشن انڈیا کو ایکسپوز کرنا نظر آرہا ہے جس قسم کا ظلم انڈیا کر رہا ہے جس قسم کی فیشزم وہاں آ چکی ہے جس طرح مسلمانوں کا جنسائیڈ شروع ہو گیا ایون دلیتوں اور عشائیوں کے خلاف آپ کو دنیا کا میڈیا کو اس پر انڈیا پر پریشر ڈالتا ہے نظر آرہا نہیں کیونکہ یہ بات یہ ہوتی ہے کہ آج کل کی اس دنیا میں جس کی لاشی ہے اس کی بھیانس ہے یہاں پہ ظلم نہیں دیکھا جاتا یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے جیو پولٹیکل الائنسز کیا ہیں اس کے کس سے مفادات واپستہ اس لیے چاہے وہ چین میں اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو کوئی مسلم دنیا میں بات نہیں کرے گا کیونکہ چین کے ساتھ آپ کے سجارتی تعلقات ہیں اپیک بن رہا ہے لہٰذا وہ انسانکیان کے مسلمانوں کو زبا کروا دیں ہم نہیں بولیں گے انفورچنٹلی یہی معاملہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہے یہی معاملہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہے اور اب یہی انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے جا رہا ہے جو ظلم دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے انڈیا کے ساتھ تجارتی معاہدے ہیں چھٹیجک الائنسز ہیں بڑی مارکٹ ہے انڈیا بڑی مارکٹ ہے لہٰذا اب پاکستان کو یہ انیشیٹیو لینا ہے دیکھیں ہم دو ایکسس پہ انیشیٹیو لے سکتے ہیں ایک 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 مثال ہم آپ کو دیتے ہیں 1992 کی بات ہے جب بابری مسجد انہوں نے گرائی آپ کو یاد ہوگا پورا واقعہ اس کے بعد بھی ہندو زائنسز پورے ہندوستان میں باولے ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے گھروں پر حملے کرنے شروع کر دی اور مسلمانوں کی جان مال محفوظ نہ رہی وہ کانفیڈنٹ ہو گئے کہ اب ہم یہ کر سکتے ہیں جب ہم نے بابری مسجد گرا دی اس وقت انڈیا کے اندر جو مسلمان ان میں ایک تھا دعوت ابراہیم ساؤد ابراہیم بہت بڑا ڈان تھا مومبے کا رمینل آدمی تھا بہت بڑا ڈان تھا لیکن اس کی غیرت جا گئی جب مسلمانوں پر حملے شروع ہوئے کسی نے اسے انڈیا میں کہا کہ یا تم کچھ کرو مسلمانوں کی اور جواب میں مومبئی کے اندر اس نے کچھ دھماکے کروا اور آج تک آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا گورنمنٹ اسے تلاش کر رہی ہے ان دھماکوں کی وجہ سے اور وہ جو اس نے وہاں پہ کاروائی کی اس کے بعد پورے انڈیا میں سکون ہو گیا مسلمانوں پر بیس سال کوئی حملے نہیں سب کو پیغام چلا گیا کہ انڈیا کے اندر سے ہی لوگ اٹھ کر مافیا ایلیمنٹس چاہے وہ انڈا ورلڈ کے ہوں وہ سب اٹھ کے دماغ ٹھیک کر سکتے ہیں آر ایس ایس کا اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کشمیر کی مومبنٹ کو سپورٹ کریں خالفتان کو اور سپورٹ کریں نیکس لائیس کو سپورٹ کریں آپ انتظار کریں کہ انڈیا کے اندر سے مسلمان اٹھ کر خود کوئی وائلنس اور سلوڈیفنس کوئی کوئی میکانیزم بیلڈ کریں وہ اس پر اتنی زیادہ امید لگائی نہیں جا سکتے اب آر ایس ایس بہت طاقتور ہوگا یہ پوری ریاست اس کے پاس ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان اب مسلمان ملکوں کا ایک بلوک بنائے اور ہم ایک ڈیپلومیٹک لیول کی اوپر ایک بہت بڑی کیمپین بیلڈ کریں اور دوسری ایکنومک لیول کیوں انڈیا کی پی ڈی ایس انڈیا جس طرح پی ڈی ایس موومنٹ اسرائیل کے خلاف ہے کہ بوائکوٹ ڈیسیمیٹ جو اسرائیلی پروڈکس کو خریدنا نہیں ہے اسرائیل سے تجارت نہیں کرنی بہت بڑی موومنٹ ہے دنیا میں پی ڈی ایس آپ نے دیکھنا ہوگا آئرلینڈ نے پچھلے دنوں اپنے تمام سپر مارکت سے اسرائیلی چیزیں باہر نکال کر دیکھنی تھی کہ ہم اسرائیل کا ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے آرلینڈ نے دیا مسلمان وہ نہ کر سکے لیکن غیر ملکی کئی موومنٹ پوری دنیا میں موومنٹ ہے لوگ اسرائیلی پروڈکس نہیں خریدتے یہ موومنٹ اب ہم کو انڈیا کے خلاف پر چاہتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ چالیس ارب ڈالر انڈیا تماتا ہے صرف غلف کے مسلمان ملکوں میرے خیال ہے زیادہ سب اس میں ہمیں کو مشکل بھی نہیں آنی چاہیے کیونکہ ہمارے مسلمان ممالک کے ساتھ ایک اچھا ہمارے تعلقات ہیں اور ہماری پوزیشن بھی یہاں پہ وہ بڑی واضح ہے سب کو پتہ ہے کہ بھارت کیا کر رہے ہیں تو اس میں اگر ہم باقی دنیا کو انوالف نہیں کرتے اگر ہم سپیسیفکلی صرف مسلم ممالک کو انوالف کر لیتے ہیں تو وہ بھی پاکستان اپنا مقصد کسی حتق اچیف کر لے گا دیکھیں مسلم ممالک کی تجارت کوئی پچاس ساتھ ارب ڈالر کی ہے واقعی بہت بڑی تجارت ہے آپ ترکی کو شامل کریں ایران کو شامل کریں گلزت ملکوں کو شامل کریں انڈونیشیا ملیشیا پاکستان ایون پاکستان آپ خود پاکستان سے اربوں روپے کی تجارت انڈیا کے ساتھ ہوگی آپ کو انڈیا کی ایکنومک بیکپون توڑ دی ہیں کمر توڑ دی ہیں آپ نے معاشی طور پر یہ وہ چیز ہے جو ہندو بنیے کو بہت زور سے لگے ہاں پیٹم بم پھیک گیا اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی اس کے آپ دیس پچیس ارب ڈالر مار لیں اس کی ماں مر جائے گی اس کی اگنا نہیں مر جائے گی جان نکل جائے گی that's what you have to do آپ کو بہر پاکستان میں آج کوئی گورنمنٹ کی طرف سے میں نے سٹیٹمنٹ نہیں سنا فورن آفیس سے سٹیٹمنٹ نہیں سنا کہ انڈیا میں جو ظلم شروع ہو چکا ہے پاکستان پوسٹ پر بڑی تشریح ہے تشریح کا بھی دہار بھارت کے ساتھ تو ہم کو تھوڑا سا بھی ان کو آنکھیں بھی دکھا دینا تو ان کی طرف سے جو ہے وہ گڑ گڑانے وہ شروع کر دیتے ہیں ہم نے ان کی فضائی حدود صرف بند کی تو انہوں نے اس کے اوپر گڑ گڑانا شروع کر دی ہے تو اگر اس طرح کے کریں گے تو یہ وہ تو بالکل ان کی کمرٹ ٹوٹ جائے گی دیکھیں ہم صرف آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ جب ہم نے فضائی حدود بند کی ہیں تو ان کو چھے کروڑ روپیا روز کا نقصان ہو رہا ہے ائر انڈیا کو صرف ایک ائر لائن اور ان کی تمام ائر لائنز تباہ ہو گئی ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے پاکستان کی ائر سپیس بند کر دی اب سوچیں کہ اگر تمام مسلمان ملک ان کو تیل بیشنا بند کر دیں ان سے تجارت بند کر دیں جو بیس لاکھ سے تیس لاکھ چالیس لاکھ تقریبا کچھے گرز سے مختلف ہیں کہ جو گلف اور میڈلیس اور مسلمان ملکوں میں ہندو کام کرتا ہے اس کو نکال دے وہاں سے آپ واپس بھیجیں جو کا ریمیٹنس بھیجتا ہے چالیس ارب ڈالر کی ریمیٹنس صرف گلف توٹی سی گلف سے اور سعودی عرب سے انڈیا کو جاتی ہے ہر سال پاکستان کو یہ آگزہ ارب ڈالر آتے ہیں سارے گلف اور دبائی اور سعودی عرب میں لاکر انڈیا کو چالیس ارب ڈالر کے قریب آتی یہ تجارت اس کے علاوہ ہیں یہ تو صرف ریمیٹنس ہے جو وہاں کے ورکز بھیج رہے ہیں پاکستان کو ڈپلمائٹک اور اکنومک لیول پر ایک بہت بڑی کیمپین بیلڈ کرنی پڑے گی بالکل ٹھیک اچھا زید صاحب یہ تو ہم نے ساری جو پولٹکس تھی وہ بھی سارے ڈسکس کر لی اب واپس آجیں یہ جو مسلم جنسائٹ جو شروع ہوا ہوئے اب پہلے تو وہاں پہ جو لوکل لیڈرز تھے وہ باتیں کر رہے تھے ویڈیوز ہم دیکھ رہے تھے جو وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا پھر جو بڑے وہاں کے جو مسلمان ہیں جس طرح خواجہ مہین الدین کے جو ہیں سجادہ نشین انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے جو کنسرنز تھے وہ ویڈیو میں پیغام کے ذریعے انہوں نے وہ بھی اس سے آگاہ کیا دنیا کو اب ان کے پارلمنٹیرینز جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں وہ بھی آ کے پوچھتے لگے ہیں کہ کیوں ستر سال کے بعد بھی یہاں پہ ہمیں اس چیز کا ہمیں ان کو دکھانا پڑتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں ہم لائل ہیں اپنے ملک کے ساتھ کیوں ہر چیز کے اوپر جو بھی مسلمان کچھ نہیں بھی کرتا تو اس کو ہر بات کے اوپر یہ کہہ دی جاتا ہے جاؤ تم پاکستان چلے جاؤ تم یہاں پہ نہیں رہنا اور وہاں اس کے اوپر اس کو جتنا وہ ظلموں اسطن کرتے ہیں بلکہ اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ اپنے ناظرین کو دکھاتی ہیں کہ وہاں کی سینئر مسلمان جو پالٹیشنز ہیں وہ اپنے کنسرنز جو ہے وہ کیسے ان کا اظہار کر رہے ہیں ان کے پارلیمنٹ کے اندر مسلمان یہ کہنے پر مجبور ہے کیا 1947 میں جب ملک کا بٹوارہ ہوا تھا ہم نہیں گئے کیا ہم نے غلطی کی کیا یہ ملک ہمارا نہیں ہے کیا اس ملک کی آزادی میں ہمارا حصہ نہیں ہے آج یہ ہر مسلمان آج یہ کہنے پر مجبور ہے کیا مسلمان ہونا گناہ ہے آج مسلمان ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ بھیڑ اکھٹا کر کے رسس بی جی پی کے لوگ جو ہے قتل عام مچا رہے ہیں یہ تو غلط ہے یہ تو صراح صراح غلط ہے اٹھارو ستہاون کا غدر یاد کیے جب وہاں پر اٹی فائیو لوگوں کو پہلی مردبہ جب میرٹ کے اندر اٹی فائیو لوگوں کو فانسی دی گئی تھی اس میں انچاس مسلمان تھے ایک بھی رسس بجرہ اندل ویشوندہ عام پریشت کا آدمی نہیں تھا 1925 میں RSS بن گئی تھی 23 سال تک یہ مومنٹ چلا آزادی کا اس میں ایک بھی RSS کا آدمی آزادی کے مومنٹ میں حصہ نہیں لیا 1942 میں جو ان کے ایک بڑے لیٹر ہے اٹل بیاری واج پہی جی جب یہ تحریک چل رہی تھی کہ انگریزو بھارت چھوڑو انگریزو بھارت چھوڑو ابھیان چل رہا تھا اس وقت میں آگرہ سے کچھ لوگ کو گرفتار کیا گیا اس میں اٹل بیاری واج پہی جی بھی گرفتار ہو گئے تو اٹل بیاری واج پہی جی نے کہا کہ میں اس تحریک کا حصہ نہیں ہوں میں تو انگریزو کے ساتھ ہوں میں انگریزو سے زلائی لڑنا نہیں چاہتا میں آزادی کے لڑنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ایفیڈیوٹ دینے کے بعد ان کی زمانت ہوئی جیل سے چھوڑا گیا ایسے ہی ایک مرتبہ آگرہ کے اندر انگریزو کا انگریز حکومت کا جھنڈا جلایا گیا جس میں ایک مسلمان بھائی تھا ایک ہندو بھائی تھا ان کے خلاف گوائی دینے والے اٹل بیاری واج پہی تھے یہ سیشن کوٹ کا یہ ججمنٹ ہے اس میں کہا گیا جس آدمی نے ان دونوں کے خلاف گوائی دی اس بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا اس آدمی کا نام اٹل بیاری واج پہی ہے جو آر ایسس سے تعلق رکھتا ہے آج یہ لوگ ہم کو پرمان دے رہے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں ہم دیش وقت ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے اس لڑائی کو لڑا اس ملک کو آزاد کیا آج ان کو یہ دیش دروہی کہنے پر مجبور ہے آج ان کو یہ مبار رہے ہیں یا فیٹ رہے ہیں تو یہ تو غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر اس طرح کی چیزیں نہیں رکی تو یہ ملک کے لئے اچھا نہیں ہوگا اس ملک میں آج آپ بتائیں آپ کیا یہ اس حالت میں ہیں کہ پچیس کروڑ مسلمانوں کو اس ملک سے اٹھا دیا جائے یا بھیج دیا جائے اگر آپ نہیں ہیں اس حالت میں تو یہ چیزیں پیدا کیوں کر رہے ہیں آج ایک طبقہ جب آسانی کے ساتھ میں اپنے اس ملک میں رہنا چاہتا ہے امن کے ساتھ رہنا چاہتا تو آپ ان کو کیوں پریشان کر رہے ہیں کیوں آپ جی یہ اپنے ایک کلپ ملاحظہ کی ہے عزیز صاحب آپ کی اجازت سے اگر میں ایک اور کلپ آزم خان صاحب کا کلپ بھی دکھا دوں جو انہوں نے کیا کہا یہ عزم خان صاحب کے کلپ بھی وہ بھی دکھائیں کہ انہوں نے لوگ صاحب کے اندر کیا کہا اس صدن میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پورے راجنیسی جیبن میں اگر سوئی کے نوک کے برابر بھی کہیں بیمانی رشوت اور کوئی بھرشتہ چار یا وقتی کا طروب سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوئی سرکاری قلم کے ساتھ ہو تو میں ابھی اس صدن کو چھوڑنے کے لیے اعلان کرتا ہوں میں نے سنا نہیں ورنہ میں آپ کا جواب دوں گا میں میں نے مانے وار بہت صاف ستری زندگی گزاری ہے ورنہ ورنہ اتنا لمبہ راجنیٹک سب سب تک کرنے کے بعد میں دیش کی سب سے بڑی عدالت میں کھڑا ہوا نہیں ہوتا میں ان اٹھنے والی آوازوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سینت آلیس میں بٹھوارے کے وقت ہمیں حق تھا پاکستان جانے کا آپ کو نہیں تھا ہمیں حق تھا لیکن ہمارے اجتاد نے یہ تحسیہ کی یہ وطن ہمارا ہے ہمارے اجتاد کی قبریں ہیں یہاں ہمارے بزرگوں کے مزارات ہیں یہاں جامعہ مسجد ہے دلی کی تاج محل ہے کلے ہیں ہمارے بزرگوں کی یادیں ہیں اور یہی آج دھروار ہے ہمارے بھارت کی وہی لوقت دار ہو گئے انہیں کا نام لے کر سرگوں پر مارا جانے لگا ہم اپنی مرضی سے رکے تھے ہمیں کسی نے سبردستی نہیں ہوگا تھا جو اپنی مرضی سے رکے ان کے لیے آج ہی صدن میں یہ کہا گیا کہ جو وندے ماترم نہیں کہے گا اسے بھارت میں رہنے کا عدیقار نہیں ہوگا بحث وندے ماترم کی نہیں ہے میں میری بات تو سننے آپ میری بات سننے ہو سکتا ہے آپ کے شرمندگی ہو بات وندے ماترم کی نہیں ہے ماننے ور اگر قانون کی بات کروں تو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ وندے ماترم کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا سب سے بڑی عدالت وہ بھی ہے لیکن اگر آپ نے اتحاس پڑا ہو ریشمی رومال تحریک ہندوستان کو آساد کرانے کے لیے کتنے انہوں بارے پھاسی کے تختے چومے تھے کتنے لوگ مارے گئے تھے دیش میں نہ جانے کتنی مٹی کی پہاڑیاں وہ ہیں جن میں ہماری لاشے آج بھی سڑ گئیں ہوں گے لیکن ان میں دفن نہیں ریشمی رومال تحریک پہ اگر آپ ریشمی رومال کی تصویر دیکھیں گے تو اس پر بھارت ماں کی تصویر چھپی ہوئی ملے گی آپ کو یہ رشتی کب تھے یہ انیس سو بیالیس میں جب ہندو اور مسلمان نے اید برتن میں کھانا کھایا تھا تب انگریز کو لگا تھا کہ وہ اب ہندوستان میں راج نہیں کر سکے تھا اور انیس سو بیالیس سے ہی اس نے اپنا بستر بھانگنا شروع کر دیا تھا اور انیس سو سیتالیس میں ہندوستان آسات ہو گیا تھا ہم آج بھی ایک ہی محلے میں رہتے ہیں ایک گھر میں بیٹھتے ہیں ہمیں کسی کو ایک دوسرے سے ڈل نہیں لگتا لیکن جب ہم چنی ہوئی سنسطہوں میں آتے ہیں جب ووٹ جیسی چیز ہمارا مقدر بننے والی ہوتی ہے تب انسانیت کے سارے رشتے ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں ماننے والی اس سے دیش بہت کمزور ہو رہا ہے اس سے ہم بہت کچھ کھو رہے ہیں آپ مجھے مجبور تو نہیں کریں گے میں آپ سے یہ کب کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھی آپ میں نے آپ سے کب کہا میں نے آپ سے کب کہا کہ قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں یہاں یہ لوگ تنسکہ مندر ہے یہ سمیدھان کا مندر ہے جو چاہے کہے اگر میں کہوں تو آپ روک نہیں سکتے اور میں نہ کہوں تو آپ مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے اور اگر آپ زبردستی کر سکتے ہیں تو کہیے آپ کہیے کہ زبردستی کہنا ہوگا اب تو ان کے پارلیمنٹیرینز بھی بولنے لگ گئے ظلم و ستم کی ارتحاء یہاں تک پہنچ چکی ہے دیکھئے یہ نائٹین فورٹی سیون میں جو دھوکہ ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کیا جائے ابوالکلام آزاد اور حسین احمد مدنی حسین احمد مدنی کے بارے میں تو لامہ اقبال کی مشہور نظم بھی ہے کہ حسین احمد ازدیوبند اور اس دون بات میں انہوں نے کہا کہ ایچی بولہ بیت تم کتنے ابوالہب جیسی باتیں کر رہے ہو جب اس نے یہ بات کہی کہ قومیں جو ہیں وہ بطن سے بنتی ہیں مذہب سے نہیں بن اس کے مقابلے پر لامہ اقبال نے جو نیشن تیوری جو نیشن آئیڈیالوجی کی بات کی کہ قومیں جو ہیں وہ مذہب سے بنتی ہیں جیوگرافی جیوگرافیہ سے نہیں بن اور ہندو اور مسلمان دوالک قومیں ہیں اور ہم ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے وہ بات میں ظاہر ایسی بات کے اوپر پاکستان موومنٹ بیلڈ ہوئی 1940 کے پر ارداد ہوئی اور پاکستان بنا اور لاکھوں مسلمانوں نے اس وقت اپنا گھر بار صدیوں کا سارے آباؤ اجداد کی زمینیں اور قبریں چھوڑ کر پاکستان بیلڈ وہ سب کچھ اسی مقصد سے ہمارے بزرگوں نے یہ بات اس وقت دیکھ لی کہ ہندوستان کے اندر اگر مسلمان مینورٹی کے طور پر رہے قید عظم نے فرمائی تھی یہ بات کہ جو بات ابھی آپ نے کہی ہے وہ قید عظم نے فرمائی تھی وہ ایک درویش اللہ کے ولی دیکھ رہے تھے آنے والے وقتوں کو کہ کیا ہونے جا رہا ہے قید عظم نے فرمایا تھا کہ جو مسلمان ہندوستان میں رہ جائے گا بھارتیوں کے نیچے ہندووں کے نیچے وہ ساری زندگی اپنی وفاداری کی قسم ایک ہاتھا رہے گا لیکن اس پر اعتبار نہیں کیا جائے یہ قید عظم یہ وارن کر کے گئے اور آپ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں چاہے وہ شباہ نازمی ہو جتنی بڑی فلم ایکٹرس ہے وہ کہتی ہے خود کہ میں گھر نہیں خرید سکتی مسلمان ہونے کی وجہ سے کوئی گھر نہیں بیچتا آپ نے جن ایم این ایس اور ایم پی ایس کی بات کی حسد الدین اویسی بھی ایک ہے جو ہمیشہ سے آرہے سے اس پر بی جو پی کی حمایت کرتے رہے اور اب کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی کر سکتا مسلمان مارے جائیں گے لنچنگ تو ہوتی رہے گی اس کو انہوں نے فیٹ اکمپلائی کے طور پر ایکسپٹ کر لیا کہ جی اب تو لنچنگ ہوگی اب تو ان سڑکوں پہ گھر گھر کے مارے جائیں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے پہلے مسلمانوں کو دی جو پی کے ساتھ نے کہا کہ دی جو پی کا ساتھ دو اور جب دی جو پی آوے تو اب کہتے ہیں کہ تم سارے مر جاؤں میں تو انگلنڈ جا رہا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا ادرباد تک کے سب سے عمیل ترین مسلمانوں میں یہ اویسی برادرز ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ خیانت کر کے ان کو فروخت کر کے اب نکل گئے وہاں ہمارے پاس موجود ہے وہاں کی جو ہندو نیشنلسٹ کے پارٹی ہے اس کے لیڈر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں بلکہ پہلے ان کو یہ گفتکو سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا میسیج کیا دے رہے ہیں بھارت کی ہندووں کو اور اس بیٹھک میں ایک آدھیکارک گھوسنا ہے اور یہ گھوسنا ہے جو بھی ہندو سماج کا لیکتی ہندو دھرم کا لیکتی چاہے وہ برامر ہو چاہے چھتری ہو چاہے ویسے ہو چاہے وہاں ستر ہو وہ کسی بھی مسلم یوہتی کے ساتھ سادھی کرے گا تو اکھیل بھارت ہندو یوہ مورچہ کے کسی بھی جلا کاریالے پر جا کر کے دھائی لاک کا چیک اور چھے مہینے ان کے رہنے کی ویوستہ ان کے کھانے کی ویوستہ اور ان کے پورے سرچھا کی جواب داری اکھیل بھارت ہندو یوہ مورچہ لے گا اور ساتھ ساتھ ہم آج سے ایک ابھیان چالو کریں گے بھارت کے ہر ہندو کے گھر میں ایک تلوار اور ایک بھگوہ جھنڈا دیں گے سمیہ آنے پر اس کا بھرپور یوک کیا جائے گا سنگتن دیس دھرم اور راست لکشہ کے لیے ان کو تیار کیا جائے گا جی ویڈیو کلپ ملاحظہ کی عزید صاحب وہ پیغام دے رہے ہیں کہ جاؤ مسلمان لڑکیوں سے شادیاں کرو اور جو شادی کرے گا اس کو تو ہم پیسے دیں گے اس طرح کے لالس دے رہے ہیں وہاں پہ تو یہ سلسلہ جو ہے آپ تو کہہ رہے تھے کہ انقلاب کی طرف نہیں آئیں گے مسلمان بغاوت شہد نہیں کریں گی یا ان سے اتنی امید نہیں لگانی چاہیے جتنا دبا رہے ہیں ان کو یا جتنا دبایا جا چکے مجھے تو لگتے کہ اب اس کا ریاکشن بہت برس ہوگا اب اگر مسلمان ریاکٹ کریں گے تو انہوں نے کوئی رسس نے کوئی حد نہیں چھوڑی یہ ویڈیوز ایویلیبل ہیں جس میں یہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی دکانوں سے تم کوئی خریداری نہیں کرو گے مسلمانوں سے تم کوئی چیز نہیں خریدو گے ان کو اگرامک بوائکاٹ کرو گے ان کو بھوکا مار دو گے ان کی تجارت نہیں چلنے دو گے ان کی عورتوں کو ریپ کرو گے یہاں تک کہ کہا آئی پوری ڈاکومنٹڈ ویڈیو ہے اگر آپ کو ملے تو دکھائیے کہ جس میں ایک وہ ہندو عورت کہہ رہی ہے کہ ان کو قبروں سے نکال کر مسلمان عورتیں دپن ہو جائیں اگر تو قبروں سے نکال کر اس کے ساتھ زنا کرو ان کو ریپ کرو یہ بھی ڈاکومنٹڈ ویڈیوز ہیں اور یہ مین سٹریم نریٹیو ہو چکا ہے اس کو ووٹس ایپ گروپ کے ذریعے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں منٹوں میں پورے انڈیا میں پھیلا دیا جاتا اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک میسیج آت نکلتا ہے اور پورے ہندوستان میں جے شرید رام کے نعرے لگوا کر مسلمانوں کو ایک حق رسوہ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے یہ ایک اتنی بڑی فیشس ٹیرریس دہشت درد موپنٹ بینڈ ہو چکی ہے کہ اب اس مانسٹر کو اب اس جگرنٹ کو اب اس اتنے بڑے بھوت کو دوبارہ جن کو بوتل میں ڈالنا اب نہ مجھے اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اب ہم انڈیا کے خلاف کیا کریں جیسے ہم نے کہا کہ انڈیا کے مسلمانوں اندر بزاتے خود ان میں کوئی اختیار اور طاقت نہیں یہ سوائے دعوت ابراہیم جیسے کچھ لوگ جو کسی حد تک رسپونس دے سکتے ہیں لیکن وہ محدود ہو لیکن پاکستان کو خالستان کی ریاست ہے کشمیر ہے انڈیا کے اندر جو مومفلٹ ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں ڈبلومیٹک لیول کیو پر پوری دنیا پر انڈیا کے یہ چہرہ کھول کے سامنے رکھیں اور ایٹانومک لیول پر مسلمانوں کا کمہ کمہ میں ایک بلوک بنائیں جو انڈیا کا ایکنومک بوائکاٹ کریں جو ان کو وہاں چوٹ لگائے جا ہندو بنیے کو چوٹ آتی ہے چالیس پچاس ارب دولر کا نقصان ان کی کمر ٹوٹ جائے گی یہ انڈیا سب سے بڑا میڈلیز میں گوشٹ ایکسپورٹ کرنے والا ملک انڈیا ہے تو گائے یعنی گائے کو ماتا مانتے ہیں مسلمانوں کو زبا کرتے ہیں لیکن خود گائے کا گوشٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں جس میں اکثر گوشٹ گدے کا ہوتا ہے اس کی بھی ویڈیوز ہیں کہ گدہ مار مار کے یہ گائے بنا کر ایکسپورٹ کر رہے ہیں آپ انڈیا سے گوشٹ خریدنا بند کریں انڈیا سے تجارت بند کریں انڈیا کو تیل فروز کرنا بند کریں ہم نے ڈائریکشنز دی